اس عمد کی ذو میں دو کام ہیں اپنے آپ کو دین کا پابند کرے اور اپنے آپ کو دین کی محنت میں لگا روئے اللہ نے اس جمانے میں آسان طریقہ محنت کا یہ کھول دیا چار چار مہنے اور اللہ کے ذاستے میں لگا کر دینداری پیدا کر لو کوئی نقصان نہیں ہوگا کوئی نقصان نہیں ہوگا نقصان ہونا نفاتنار تو اللہ نے لکھا ہے جو لکھا ہے وہ ہوگا یہ شیطان دھراتا ہے نقصان سے کہ کوئی نقصان نہیں اللہ کا کام ہے اللہ کے کام میں کا نقصان اگر نقصان بھی ہوا ہے تو وہ قربانی ہوگی اللہ کے کام کی وجہ سے نقصان ہوا وہ نقصان نہیں ہوتا وہ تو قربانی کہیں جاتی ہے دین کے کام کی وجہ سے اس لئے میرے بھائیوں اس مسئلے پر اچھی طرح گوھر کرو ہم سب سمجھیں کہ ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے اپنی جات سے دیندار بننا اور دنیا میں دین آوے اس کی بینت کرنا اور اللہ کے لئے کرنا تاکہ ہماری آخرت بنے دنیا کو اللہ نے آخرت بنانے کے لئے بنایا ہے آخرت خراب کرنے کے لئے دنیا نہیں بنائی ہے کہ دنیا کے جگہوں میں پڑھ کر اپنے آخرت خراب کرے کہ اسی زیادہ بکنصیب کوئی نہیں ہے بلکہ دنیا کو اللہ نے آخرت بنانے کے لئے پیدا کیا ہے قارون کو مال دے کر یہ رہبری کی تھی کہ وَفْتَدِ فِي مَا عَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ اللہ نے تجھے مال دیا ہے اس سے اپنے آخرت بنا لے اور یہ بات ہر مال والے کو ہے خالی قارون کے لئے نہیں ہے قرآن وہی اس لئے اتری ہے کہ ہر مال والا اپنے مال سے اپنے آخرت بنائے جب دین کی محنت کرے گا تو آخرت بنے گی دین کی محنت نہیں ہوگی تو آخرت کیسے بنے گی اس لئے ہلادے کرو کہ چار چار مہینے اللہ کے لاشتے میں لگائیں گے اور اس کام کو سکھیں گے اگر اس کام کے سکھنے میں کوئی تکلیف بھی آگئی تو تکلیف کو ایسے برداشت کریں جسے علاج کرنے والا علاج کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے کمانے والا کمائی کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے کرتے ہیں لوگ اپنی کمائیوں میں تکلیف اٹھاتے ہیں اپنے علاجوں میں تکلیف اٹھا رہے ہیں دنیا کے لئے تکلیف اٹھاتے ہیں تو کہ دین کے لئے کوئی تکلیف آ بھی گئی تو وہ تکلیف تو اللہ کا انعم دلائے گی کہ اس راستے کی تکلیف میں انعم دلائے گی اس راستے کی محنت میں انعم دلائے گی اس راستے کی مہنے سے دعاوں میں پبولیت آ رہے گی اور زندگی یہ زندگی حق پرائے گی اس لئے حمد کر کے آپ پتہ ہو کہ چاہ چاہ مینوں کے لئے کون کون تیار ہے